مشہور گلابی شربت جو نسل در نسل لوگوں کا پسندیدہ رہا ہے روح افضاء جڑی بوٹیوں، پھلوں اور پھولوں کا ایک انوکھا امتزاج ہے اور یہ ایک تازگی وقش مشروب ہے جو گرمی کے مہینوں کے لئے بہترین ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روح افضاء کیسے بنا؟ تو چریں اس کا جواب ڈھونتے ہیں سلام علیکم، میں آپ کو اس ویڈیو میں دوبارہ خوش آمدید کرتا ہوں روح افضاء کی کہانی بیسنی صدی کے آوائے دیا ہے جب حکیم حافظ عبد المجید نامی ایک شخص غازیہ آباد کے شہر میں اپنی لیبارٹری میں جڑی بوٹیوں کے علاج پر تجربہ کر رہا تھا جو اب پاکستان کا عصہ وہ روایتی یونانی دعائیوں سے متاثر تھے جو جسم اور دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے قدرتی اجزاء کے استعمال پر زور دیتی سال 1907 میں حکیم حافظ عبد المجید نے روح افضاء کی پہلی کھیف بنائی جس کا نام دو عربی الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں پہلا حصہ روح ہے اور دوسرا حصہ حفظہ ہے روح کا مطلب تو ہم سب ہی جانتے ہیں اور افضاء کا مطلب ہے پرورش اور باقی جیسا کہ وہ کہتے ہیں تاریخ ہے روح افضاء برے صغیر پاک و ہند کی ایک گھریلو نام بن گیا اور آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں آج روح افضاء حمدرد لیبارٹریز کی ملکیت ہے جس کی بنیاد حکیم حافظ عبد المجید نے سال 1906 میں رکھی تھے ہمدرد لیبارٹریز اب دنیا میں ہربل عدویات اور مصنوعات تیار کرنے والی بڑے اداروں میں سے ایک ہے اور یہ صحت اور تندرستی کو پروغ دینے والی آلہ میار کی قدرتی مصنوعات تیار کر کے حکیم حافظ عبد المجید کی مراز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ روح افضاء کی کہانی ہے ایک مزیدار اور تازگی بکش مشہور جو وقت کی قسوٹی پر پورا اترتا ہے لہذا اگلی بار جب آپ اپنے آپ کو روح افضاء کا گلاس انڈے لیں تو اس آدمی کو یاد رکھیں جس نے اسے بنایا اور اس فلسفے کو جس نے اسے متاثر کیا فدرت کی شفا بکش طاقت سات انیس سو سنتالیس میں برے صغیر پاک کوہن کی تقسیم کے بعد وہ خطہ جو اب پاکستان ہے ایک الگ ملک بن گیا اور روح افضاء ہمدرد لیبارٹریز بنانے والی کمپنی دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم ہو گئی ہمدرد لیبارٹریز کے بانے حکیم حافظ عبد المجید نے پاکستان میں رہنے والی کمپنی کے نئی شاخ قائم کرنے کا پیصلہ کیا اس نئی شاخ کا نام ہمدرد لیبارٹریز رکھا گیا تھا اور یہ کراچی میں قائم تھی اس نے روح افضاء اور دیگر جڑی بوٹیوں کے علاج جاری رکھے اور پاکستان میں ایک کامیاب اور معروف کمپنی بن دے اصل ہمدرد لیبارٹریز جو دینلی بھارت میں قائم تھی تقسیم کے بعد بھارتی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی تاہم کپنی کی ایک نئی شاخ ہندوستان میں سال 1948 میں حکیم کے بیٹے حکیم عبد الحمید نے علیگڑ شہر میں قائم کی اس شاخ کا نام ہمدرد انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ تھا اور اس نے روح افضاء اور دیگر جڑی بوٹیوں کی مسنوات بھی تیار کی آج ہمدرد نیبارٹریز اور ہمدرد انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ دونوں الگ الگ کمپنیوں کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور دونوں ہی روح افضاء کو اپنے اہم مسنوات میں سے ایک کے طور پر تیار کرتے ہیں برے صغیر کی تقسیم کے باوجود حکیم حافظ عبد المجید اور ان کی کمپنی کی مراس زندہ ہے اور روح افضاء ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہی ایک مقبول مشروب بنی ہوئی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی اہم رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفیکیشن مل سکے ملتے ہیں اگر کسی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ